ہائے فرینڈز ویلکم ٹوزیار سٹوریز آج کا ٹاپک ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے پلاسٹک سچریز کے بارے میں جو کچھ لوگوں کے لئے انتہائی پرکشیش اور کچھ کین کشت کو بگارنے کا باعث بنتی ہیں پہلے نمبر پہ وہ ختون آتی ہیں جو سب سے بڑے گال رکھتی ہیں بعض لوگوں کو اپنے چہرے میں کچھ انقائز زیادہ پریشان کرتے ہیں اسی لئے خوبصورت دکھنے کے لئے لوگ طرح طرح کے میڈیکل پروسیجرز کرانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس کے لئے وہ اپنی جان پر کھیل کر کاسمیٹک سچریز بھی کرواتے ہیں کسی کو اپنے قدرتی ہونٹ بڑے کروانے کا شوک ہوتا ہے تو کسی کو چہرہ خوبصورت کروانے کی خواہش ہوتی ہے یہاں ہم جیس کرتون کا ذکر کرنے چاہ رہے ہیں انہوں نے اپنے چہرے کے سچریز کروا کے اپنے گال اس قدر بڑے کالیاں ہیں کہ انہیں اب دنیا کے سب سے بڑے کال رکھنے والی خاتون کے نام سے پیش جانا جاتا ہے یوکرین سے تعلق رکھنے والی 32 سالہ مادر انستیشیا نے کسی تا چھ سالوں میں موتی سچریز کروا کے اپنی قدرتی شکل کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا ہے منفرید دکھنے کے لئے انستیشیا نے اپنے ہونٹ اور گالوں کو سچریز کے ذریعے پڑے کروایا اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے تو اب یاد بھی نہیں کہ میں کتنے کاسمیٹک پرسیجرز کے سے گزر چکی ہوں انستیشیا کی اگر قدرتی شکل کی بات کی جائے تو آپ شاید ہی نہیں پیش جان سکیں گے کیونکہ وہ اپنی موجودہ شکل سے بلکل مختلف نظر آتی ہیں 26 سال کی عمر میں یہ خوصت لڑکی سے کم نہ تھی لیکن سوشل میڈیا پر 32 سالہ مارے انستیشیا کے جہاں ہزاروں کی داد میں فوالوں اور زہیں موتی سارفین کی جانب سے انہیں ایسی شکل میں تبدیلیاں کروانے پر خوب تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے دوسرے نمبر پر آتے ہیں مزاق اڑائے جانے والے نوجوان جس نے پلاسٹک سجریز کروا کے خود کو یقصد تبدیل کر لیا بعض دفعہ کوئی ایک فکرہ انسان کے دل و دماغ پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ اس کے زیر اثر کچھ بھی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے اس کی وجہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے وید نام سے تعلق رکھنے والے چھبیس سالہ نوجوان نے ملازمت کے انٹرویو کے دوران اپنے چہرے کے انکوشکہ مزاق اڑائے جانے کے بعد پلاسٹک سجریز کی مجھ سے خود کو یقصد تبدیل کر لیا نو پلاسٹک سجریز کے مجھ سے اپنے چہرے کو یقصد تبدیل کر دینے والے ٹک ٹوک، سارف، ٹوکوین، سوشل، میڈیا سارفین کی دوجہ تیری سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں ان کی ظاہری شخصیت کو دیکھ کے چاند سیکٹس کے لیے کوئی بھی شخص حیرت میں مبتلا ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے نظر آنے والے ٹک ٹوک، سارف اب بدخواہی دینے والے ٹوکوین سے بہتکل مختلف ہیں ٹوکوین کا دعویٰ ہے کہ ملازمت کے حصول کے لیے دی جانے والے انٹرویو کے دوران انٹرویو دینے والے شخص کی جانب سے ان کے نکوشکہ مزاق اڑایا گیا جس کے بعد انہوں نے پلاسٹک سجریز کے مجزے خود کو یک سر تبدیل کر لیا تیس سیمبر پہ وہ چینی لڑکی آتی ہے جس نے سو سے زائد پلاسٹک سجریز کروا رکی ہیں خوبصورت نظر آنا ہر لڑکی کے خواہش ہوتی ہے اور دنیا بھر کی لڑکیاں خوبصورت نظر آنے کے لیے مختلف کاسمیٹکس اور طریقے کار استعمال کرتی ہیں لیکن چین سے تعلق رکھنے والی اس سولہ سالہ لڑکی زہو سرمدلک جان کر آپ یقین ان حیرت زدہ رہ جائیں گے جس نے تین سال میں اپنی چہروں کو بہتر بنانے کے لیے سو سے زائد سجریز کروا رکی چین کی سولہ سالہ لڑکی سو سے زائد سجریز کے دعوی کے ویسے انہیں چین کی کم عمر پلاسٹک سجریز کا عادی کہا جاتا ہے زہو نامی اس چینی لڑکی نے مائکرو بلابنگ ویف سائٹ پر تین لاکھ فالورز کے ساتھ اپنا آن لائن پلاسٹک سجریز کیریر تدیب دیا ہے تین سال کے مختلف عرصے میں ایک معمولی نظر آنے والی لڑکی سے گوڑیاں مام جسمیں تک حیرت انگیز تبدیلی دیکھ کر سوشل میڈیا سارفن بھی دنگ رہ جائیں گے زہو اگر وچہ وہ واحد لڑکی نہیں جس نے بہت کم عمری میں کاسمیٹی سجریز کا انتقاب کیا تاہم زہو کا معملہ اس سے منفرید تصور کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کم عرصے میں سو کے قریب سجریز کروائیں کم عرصے میں زیادہ سجریز کے سبب پلاسٹک سجریز کے عادی زہو یا دس کی قرمی کا شکار بھی ہو چکی ہیں زہو کا کہنا ہے کہ پلاسٹک سجریز قبل وہ بہت بس صورت ہوا کرتی تھیں ان کی آنکھیں بہت چھوٹی اور ناک بھی بہت بڑی تھی جس کے سبب ان کے ساتھی مزاق اڑایا کرتے تھے لیکن اب مجھے دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں آپ کہیں ان کی سجریز کے مطلی کیا راہ ہیں کومنٹ باکس پر اپنی قیمتی راہ دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ